مرزا ندیم بیگ اپریل دوہزار اکیس ہے اور بدھ کا روز ہے بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین کے علاقے کتالونیا سے ہے بارسلونا ریسٹورنٹ گلیڈ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چھبیس اپریل بروز پیس سے ڈی اسکیلیشن کا حقیقی عمل شروع کرے اور رات کے اوقات میں ریسٹورنٹ کو ڈینر کے لیے کھولے ریسٹورنٹ کی تنظیم میں شابنگ مالز میں ریسٹورنٹ کے کھولنے کے فیصلے کو سراہا ہے جس پر اطلاق پیر کے روز سے ہوگا امکان ہے کہ کتالونیا میں چھبیس اپریل سے علاقہ ہی عامد و رفت پر بھئی پابندی کو ختم کر دیا جائے گا پابندیوں کو کتنا کم کرنا اور کتنا برقرار ہے اس بات کا اعلان چھبیس اپریل بروز پیر کو کیا جائے گا سپین کے جزیر مایورکہ میں مقامی حکومت نے چھبیس اپریل بروز پیر سے ریسٹورنٹ اور بارز کو رات کے کھانے کے لیے کھول لے کا فیصلہ کیا ہے رات کو سات بجے سے ساڑھے نو بجے تک کھانا سرف کیا جا سکے گا مگر یہ رعایت سنوار سے لے کر جمعہ رات تک ہوگی اور جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ریسٹورنٹ شام پانچ بجے بند ہو جائے کریں گے اور ہوم ڈلیوی اور ٹیک آوے جاری رکھ سکیں گے ٹورزم بارسلونہ کی پہچان ہوتی تھی اور دنیا سے ٹورسٹ بارسلونہ کا رکھ کرتے تھے مگر کرونا وبا نے بارسلونہ کی تمام سیاحتی یعنی ٹورزم کی سرگرمیوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارسلونہ میں سال کی پہلی سماحی کے دوران ٹورسٹ کی آمد میں بانوے اشاریہ تین پرسنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے اس سال موسم گرمہ دو ہزار انیس جیسا تو نہیں ہوگا مگر دو ہزار بیس کی نسبت بہت بہتر ہوگا ان خیالات کا اظہار سیکٹری برائس صحت جوزب ماریا نے کیا انہیں نے کہا کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے جو معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں ان کو باتدریج واپس لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ مستقبل میں بہتری آئے گی روسی ناکد الیکسی ناولینی نے کہا ہے کہ وہ جیل اقام کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرنے دیا جا رہا ان کے مطابق جب وہ ماسکوں سے باہر تھے تو انہوں نے اس کتاب کے تفصیلی مطالعہ کا ارادہ کیا تھا انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ وہ جیل اقام کے خلاف جو سب سے پہلے مقدمہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق مسلمانوں کی مقدس کتاب سے ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ قید کے دوران قرآن کا تفصیلی مطالعہ میرے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تاکہ میں خود میں بہترین لا سکوں صحافیوں کے تحفظ اور میڈیا کی آزادی کے لئے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم ریپورٹر ویڈ آؤٹ بارڈرز نے سال دوہزار اکیس میں صحافتی آزادیوں کی وجہ کی درجہ بندی سے متعلق اپنی ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال بدستور تشویش ناگ ہے اور دنیا کے دو سو ملکوں کی فیرس میں پاکستان کا نمبر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ایک سو پینٹالیس وہ ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ چین بھارت تیران سعودی عرب ویتنام اور شمالی کوریا جیسے ملکوں میں صحافتی آزادیوں کی صورتحال بہت خراب ہے جبکہ ناروے فن لینڈ اور سویڈن بہترین درجہ بندی کے ساتھ بترطیب پہلے تین نمبروں پر ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں ہے اس کے مریضوں اور عموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے آٹھ لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے چودہ ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں پہنچ گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ کروڑ پینتیس لاکھ چھپن ہزار تین سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات تیس لاکھ ستامن ہزار سات سو اکیاسی ہو گئی ہیں بھارت میں یومیا بنیادوں پر نئے کرونا وائرس کی تعداد میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے لیکن یہ تعداد اب بھی دو لاکھ سے کہیں زیادہ ہے منگل کو جاری وزارت سید کے عداد و شمار کے مطابق پچھنے ایک دن میں ملک میں دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے حکام کے مطابق مزید ایک ہزار سات سو اکسٹھ لوگ چل بسے جس کے بعد بھارت میں اس وبا سے مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ اسی ہزار پانچ سو تیس تک جا پہنچی ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کل میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر نو یورپی ملک ہولینڈ کی حکومت ملک میں کرونا انفیکشن کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود آئندہ ہفتے سماجی پابندیوں میں نرمہ نرمی کرنا چاہتی ہے وزیر اعظم مارک روٹے نے اعلان کیا ہے کہ 28 اپریل سے گزشتہ 30 ماہ سے جاری رات کے کرفیو کو ختم کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ریسٹورنٹ اور بارز کو 12 بجے سے 6 بجے تک گاہکوں کی محدود تعداد کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے گی سری لنکا میں کرونا وائرس کی ویکسین ایسٹرازینکا کے استعمال سے خون میں لوتھرے بننے کی عمل سے تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں ایسٹرازینکا کے استعمال سے تین افراد کی ہلاکت کا انکشاف سری لنکن وزیر صحت نے کیا ہے سری لنکن وزیر صحت کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں ایسٹرازینکا سے خون میں پھٹکیاں بننے کے چھے کیس رپورٹ ہوئے ہیں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھنے پر بھارتی ریاست گجرات کی ایک مسجد کو کوویٹ کیئر سنٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جانگیر پورا مسجد کے ٹرسٹی کا کہنا ہے کہ مسجد میں پچاس بیٹ رکھے گئے ہیں جبکہ مزید پچاس بیٹ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے بھارت میں کرونا کیسز میں اضافہ ہونے پر ہیلتھ کیئر سسٹم پر دباؤ بھی بڑھ گیا ہے اس لئے ملک بھر میں مذہبی مقامات سمیت خالی جگہوں کو کوویٹ سنٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور جیسے کہ میں پہلے بارہا دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ سبسکرائبشن کے عمل پر آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آپ نے صرف میری ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا وٹن ہوتا ہے اس کو کلک کرنا ہے اور ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے شاہر شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہمارے لیے حزت افضائی اور اوصل افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ناظرین محترم اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور رمضان کی ساتھیں اور برکتیں اللہ تبارک وطالعہ پوری طرح سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیک کو اجازت دے انشاءاللہ کل پھر نئے پروگرام میں نئے خبروں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ پاکستان سے ہمارے نوجوان بیزار کیوں کیا پاکستان میں کیریئر بنانا مشکل ہے کیا یورپ آج بھی ہمارے خوابوں کی جنت ہے یورپ داخلے کے لیے غیر قانونی راستہ بہتر ہے یا بتر یورپ اور دنیا بھر کے امیگریشن قوانین آسان اور سہل ہیں یا مشکل گیارے غیر میں ڈالرز جو ہے وہ بارش کی طرح برستے ہیں یا اس کے لیے شدید ترین مشکت کرنا پڑتی ہے گیارے غیر میں جاتے ہوئے غیر قانونی راستے میں مر جانے والوں کا ذمہ دار کون ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے دیکھئے ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیک یوٹیوب چانل ببCUپدیت.تو بیپر